السلام علیکم سیخ میرا نام سیخ جاکی رسن ہے میں دبائی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے جو بچہ ہونے کے بعد لرکی کو چالیس دن میں نہ آنا چاہیے وہ اگر طبیعت خراب ہے تو بعد میں نہ آ سکتے قرآن حدیث میں صحیح جار دیتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بچہ ہونے کے بعد چالیس دن کے بعد جو ہے ایک عورت کو نہ آنا چاہیے دیکھیں مسئلہ صرف چالیس دن کا نہیں ہے جو نفاس کا خون ہے وہ اگر چالیس دن کے بعد بھی آتا ہے تو اس کے بعد اس کو نہ آنا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ نفاس کا خون اگر بند ہو گیا تو عورت پاک ہو گئی اور پاک ہونے کے بعد اس کے لئے نماز کے ذمہ داریاں اور بہت ساری ذمہ داریاں اور سب اس کو عدا کرنا ہے اس لئے اس کو نہ آنا چاہیے تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر طبیعت خراب ہے کوئی مسئلہ ہے تو کیا نہ آنا ضروری ہے اگر طبیعت خراب ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہ ہو اگر نہانے سے کوئی خطرہ ہے کوئی مسئلہ ہے تو تیمم کریں یا تیمم بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے کوئی ایسی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے تو بگر تیمم کے بھی وہ ساری عبادتیں کرنی پڑیں گی جو ایک پاک عورت کو کرنا پڑتا ہے تو اگر ایک عورت نفاس سے پاک ہو چکی ہے مسئلہ صرف نہانے کا ہے اور کسی وجہ سے نہیں نہا پا رہے تو تیمم کرے گی تیمم بھی نہیں کر پا رہے تو بھی وہ عبادتوں کو شروع کرے گی جو اس پر لازم ہے اور ہاں وہ مسئلہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نہانا ضروری ہے تو اگر استطاعت سے تو ضروری ہے استطاعت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے لیکن عبادتوں کو انجام دینا نماز وغیرہ پڑھنا یہ ضروری ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا